اعوذ باللہ من شہطمہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا نسخہ ان خواتین کے لیے جو خواتین چہرے کی وجہ سے پریشان ہیں چہرے کے اوپر داگ دھبے ہیں چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا ہے کریمِ استعمال کر کر کے آپ نے چہرے کو بگار دیا ہے تو آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتا رہا ہوں جن کے استعمال سے آپ کے چہرے جتنے پرانے داگ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کا رنگ بھی سفید ہو جائے گا آج کا جو نسخہ ہے وہ ہے کریم کا نسخہ آپ کریم بنائیں اپنے گھر میں بیٹھ کے بنائیں اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو آپ ہمیں لائک اور فالو لازمی کر لینا اگر پسند نہ آئے تو لائک اور فالو نہ کر لینا آپ اس نسخے کو ضرور بنانا اگر اس کے بعد آپ کو ریسارٹ مل جاتا ہے تو تب فالو کر لینا فالو تو آپ پہلے بھی کرتے ہیں لائک بھی ہمیں کرتے ہیں لیکن میں آپ کا بہت مشکور ہوں میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کرتے ہیں لائک بھی کرتے ہیں تو ان کا میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور بہت شکر گزار ہوں آپ کا میں آپ کا شکریہ ادا کرنے ہی نہیں سکتا آج کا نسخہ اگر آپ کو پسند آ جائے تو آپ پہلے استعمال کرنا بعد میں ہمیں فالو کرنا آج کا جو نسکہ ہے وہ پانچ چیزوں کا نسکہ ہے جس سے آپ کریم بنائیں گے مزار سے لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر بیٹے کریم بنا سکتے ہیں آپ اس کو بنائیں اور اس سے فیدہ اٹھائیں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے گلاسرین لینی ہے تین تو لے رال لینی ہے آپ نے دو تو لے لیمون کا راست لینے آپ نے دو تو لے اندر جھاگ لینی ہے آپ نے دو تو لے انڈے کی زردی لینی ہے آپ نے دو عدد انڈے کی زردی کو نکال دینا ہے سبیدی لینی ہے آپ نے سبیدی ڈالنی ہے سب سے پہلے تو آپ نے کرنا کیا ہے مصور کی دال آپ نے لینی ہے دو اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ پہلے استعمال کرنا فاضلہ اور لائک بعد میں کرنا میں پہلے بھی آپ کو شکریہ دا کر چکا ہوں کہ آپ فالو اور لائک ہمیں کرتے ہیں ہمیں کمیں بھی اچھا چھے لکھتے ہیں تو ان کا میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا آج کا کریم کا بھیدرین نسکہ آپ ہمارا نمبر نوٹ بھی کر لیں اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں یہ ہمارا کنٹیکٹ نمبر ہے اب آپ نسکہ لکھیں نسکے کو توجہ سے سننا ہے اور آپ نے خاص چیزیں مہیا کرنی ہے اور اپنا نسکہ گھر میں بیٹھے اپنی کریم بنائیں اور چہرے کو صاف شفاف رکھیں خوبصورت بنائیں رنگ کو گورہ کریں آپ نے کرنا کیا ہے مصور کی دال نمبر ایک رال نمبر دو اور سنا مکی کیا بتا ہے میں پہلے آپ کو سنا مکی نہ بتائی ہو تو آپ میں نے بتا دیا بتا دیا تو ویر بھی ٹھیک ہے نہیں بتائی تو آپ میں نے بتا دیا ان تینوں چیزوں کو علیدہ علیدہ خرر کرنا ہے رگڑا ہی کرنا ہے کپڑ چھان کرنا ہے ان تینوں کو میکس کر کے رگڑا ہی کرنا ہے آدھا گھنٹہ گھنٹہ رگڑائی کرنے کے بعد باقی والی چیزیں اس کے اندر ڈال دیں اور انڈے کی سپیدی دو آدھا وہ اس کے اندر ڈالیں اور کھرل کرنا شروع کر دیں کچھ دیر کے بعد یہ آپ کی کریم تیار ہو جائے گی گھنٹہ دو گھنٹے کھرل کرنا ہے آپ نے کریم تیار ہو جائے گی آپ اس کو مفعوظ کر کے رکھ لیں اس کو دو دفعہ دن میں لگائیں صبح اور شام انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس سے آپ کا چہرہ بھی ساف ہوگا اس سے آپ کے داگ دھربے میں دور ہوں گے اس کی آپ کی خوشکی بھی ختم ہوگی اور آپ کے آپ کا چہرہ چمکتا دھمکتا نظر آئے گا اور اس کے اندر کچھیں بھی پیدا ہوگی آپ اس نسکے کو بنائیں اور اس سے پیدا اٹھائیں ہمیں دووں میں یاد رکھیں پروفیسر حکیم مقتیار حسین آپ جلوہ ریز دوا کنا آپ ہمیں لائک اور فالو کو لازمی کرنا ہے اور شیئر کرنا نہ بھولنا ہمارے جتنا نسخہ جات آرہے ہیں آپ نے اس کو شیئر لازمی کرنا ہے آپ پہلے بھی شیئر کرتے ہیں میں پہلے بھی آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں 나중에 میں آپ کو شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ ہماری میڈی کو شیئر بھی کرتے ہیں اور لائک بھی کرتے ہیں فالو بھی کرتے ہیں سبسکرائب بھی کرتے ہیں یہ آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ کو کسی مرض کے مطالب کوئی نشکہ کوئی پوچھنا ہو کسی مرض کے مطالب پوچھنا ہو تو آپ مجھے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں